موسیقی عائلہ داشا آئیسولیشن کاٹ کے میں کیا قید کاٹ کے آئی ہوں تنہائی تو ہوتی ہے رہ بارہ میں پتر بریٹیش کوئین ہوں کوئی جنگل کوئین نہیں ہوں یہ آئیسولیشن تو میرے خدا کے امتحان ہے وہ جس حال میں بھی رکھے شکر کرنا چاہیے صحیح کیوں نہیں میں اندر تنپتی رہی ہوں میں جس طرح میرے پیار کرتے ہیں لوگ میں بھی بڑا پیار کر دیا اولاد انگر میں اپنی اوامن رکھیا ہے ساری زندگی تے میں کیا بچار یہاں دے ہونگی اماں ریکھتے تھے ٹھوڑ گئی ہے چار دن ماں نظرنا آوے دیا لاتے تڑ پن لگ پہندی ریسے امہ جی تنہائی دے جنے دن تسی کی کر دے رہے ہو سلاہنہاں تے سویٹر چاڑے آسی کیا کرتی رہی ہے پتر ٹینشن ہی ہے نیشی ویسے بنتا خود پاہے دوم ہی دینا گھر سے نکلے اجھ کی خیر ہوتی ہے تو جب مجبوراں گھر سے نکلنے پر پبندی لگ جائے تو وہ تب ٹینشن ہی ہے خدا سے بس معافی مانگتی رہی ہوں اور کیا کر دے اچھا یہ ایور میجیسٹی یہ آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کا آسٹریلیا میں اثر اور سوخ کم کیا جائے مطلب آپ سے جان چھڑانے کی باتیں کر رہے ہیں بس پتر اسٹریلیا دی ہٹی چھو چال پئی میں کہے نیشے ایک ہی نہیں پترہ ساڑے ملے چھو جانسن کواب آلا نام رات دے کواب نیسن ویک دے تے راتی پھر کیمی آلا پیالا ساڑے پریزر چراہ کے جان جا ہو لی ہو لی پھر او دے کواب ایکن لگ پہ تے میرے موڑی آنوی کین لگ پہ آراش بڑھائی جارا ٹھہر کے آنا آرٹریلیا دا بھی کو آب آلے لالا ساہب ہویا اے نہ دے پترہٹی چال گئی نہ دے نیشنیلٹی لیا ناستے لوگ کی دونہ لاندینے ہو اتوار ڈی نیشنیلٹی دی ویلیو ہو جائے تو سا میں ہنو کی تو سجنے ہس بے گا ہمارے دل میں آپ کی وہی ریسپیکٹ رہے گی مہاں بہر بانی تیری ہے منڈا بڑا چکڈا ہے میری بڑی عزتکار دا ہے مینو تے میرے کار آلیاں جنے کادلی ٹھوڑ پہنیے فٹاٹ بچ کی چوک کے حس بے آج میں کیا اترے ہو تو آدینل بہتی میری ایجت کاٹ ہے سلیم جمعی جنرل سلیم آہو پتر مینو پنجابی اردو نا یاد دی انجے ماری تا نو آنا ہی پہلنا ہے اے نا دا یہ سیگمنٹ بڑا اہ میں تاہی تے آج آنیا پتر پیار کار دینے میں کدھی بھی ہونا تھی سیاست یا کومت چرم داخلت نہیں کی میں تے ہونا لیچنگا ہی سوچ دی شاہاں بلکم تے نہیں تے ناں سے چھانوں کی ہمیں کو چھونک نہیں آپ کومتیں کرنے کا کومت تو ہم نے اتنی بڑی کی ہوئی ہے کہ ہماری کومت میں سورج نیشی گروہ بوندہ اچھا جی اے نیشی کہ اپنا بدلنے سانوں دے کومت بڑی بڑی سی توانیشی گروہ بوندہ اچھا جی ہاں جی ملکہ جی دی کومت سورج نیشی گروہ بوندہ سی تے ترے تے حالو ہے برنہ میں تیڑا گورا سا نکاہ اندہ کار دینے خلاف جلوس کارنا نسا آ پھر کالو تے نوو دیو اسے جا ملی میں سے یہ مجیسٹری معاف کیجئے گا بہت واضرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ شاہی خاندان کے ستارے کچھ گردش میں ہے دیکھیں نا آپ کے پوتے ہیری کو امریکہ میں ملازمت نہیں مل رہی بس پتر منڈیل آ پھر وانی اے جو دو سولہ سال لہاں دا ہویا سی تے میں انہوں ہاں دی رہی ساں کو کام شکھ لیا آٹاچ موبائل دانکاری گار بان جا آہوار بندے گولتے موبائلے ہو بھی اٹھو ٹاچ پیسے لئے انہیں ٹھیک کرندے آب اے انہوں نے اپنا موبائل ٹھیک نال پہ جیا کالو لے آ کئی آئے ہیں اچھا دینو کرتے مہری د Sebastian اس کو موبائل ٹھیک کر دائے جی میں ڈتشانو ٹھیک کیا آ Pierre اٹھو ٹھیک انہوں نے انہیں ٹھیک ہے آہہہہہہہ آہہہہہہم آہہہہہہہھ ہہم اور میری اومر سے میسیج تے ہو جاندہ نہیں کہ وہ مجھے دار ہوئے میں تے پھر ٹوڈوڈو دہ ہی مجھے لینی انہوں میں کہا جا بہرینو وہاں جا کے جا اترا کہندہ سا پاؤنڈ لگے گا میں کہا آہ نیرے ٹوڈوڈو دہ سا پاؤنڈ اکال ہواں تھے ہمہ رہن دے چھو اسی قدلی دینا ہے سا پاؤنڈ جو تیرا میسی جائے کرے گا میں کولوکار دیاں کریں گا ٹوڈوڈو امہ جی اگر کالو کی چھٹی ہوئی تو پھر ٹوڈوڈو کون کرے گا چلو نام سے ٹوڈوڈو ہے کار دے گا ٹھینی دی ملکہ ٹھینی دی میں وہ مزا نہیں ہے جو ٹوڈوڈو ہائی ہائی تو چھتہ ٹوڈوڈو دہ ہی مگر پہ آگئی ہوں کالو رہی تھی ہے ریکی نوکری کی اچھانا بھیلا نوکریری پہ ملتی اس کو امہ جی اوٹھے امریکہ جو کروڈا ہی این ہے اوٹھے باسنے ملنے ڈی نوکری کی تو ملنے ہی سوڈوڈو رب خیر کار دوے حالات سارے دنیا تھے ٹھیک ہو جانا مگر پتر کوئی ہون رونا چاہیے جی بالکل یہ ہیری ہے ہی لادلانا کام تو کوئی سیکھا نہیں میں گا ٹاچ موبائل نہ سی پتر چھتریاں ٹھیک کرن جا کام سے دے ہائی گورن چھتری پھڑی ہندی وہاں پہ ویدر کا اتباہ نہیں نا ہوتا زیادہ بندہ اپنے پاس چھتری رکھتا ہے اچھا دے کوئل لکڑا لے پول تے ایک مونڈا چھترییاں تے گیس لیمپ ٹھیک کر دے یہ نمی گھڑی رکھی یہ میجیسٹری مجھے ایک بات کو بتایا ہے بیدے وے یہ آپ نے کہا ہے کہ ہر برطانوی شہری اس نے آدمے چھتری پکڑی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا ہر برطانوی شہری نے ایک آدمے چھتری دوسرے میں کتا پکڑا ہوتا ہے یہ کام آپ لوگ کیسے کرتے ہیں آئے اس گلتوں میں یاد آیا ایک کری میں ایک کھا تھے چھتری تے دونجھے چھتری پہ لیا اتبارے شروع ہو گئی تے میں کتا چوکی ہو دی پوشل تو انہوں کھولن لگ سمجھیں نا منہوں آبے کتا نہیں کھولنہ چھتری کھولنی اندھی پیج گئی میں تے پھر یاد آیا کہ نے ہیری نے کام سکھیا کوئی نا ہوتا بوٹی دن آل ٹور گیا مری کا کہ وہ فلم آئیں چھ کام کرے گی تے پیسے یا انگیے ہون او بالبچر دار ہو گئی انہوں کسے نے ان ہیرو انتنی نا رکھنا تے کریکٹر ایکٹر نو انہیں پیسے نہیں مل گئی وہ تے کری ہیر رنجہ شروع ہو گئی یہ جدہ کریکٹر ایکٹر بڑا ہیٹے اچھا ایک کرونا کا نقصان یہ بھی ہو ہے کہ یور میجیسٹری کوئین ایلیزبت کو اپنی پوتی بیٹریس کی شادی جو بڑی سادگی سے کرنا پڑی ہے فرنہ تو برطانوی شاہی خاندان کی شادی اور سادگی سے ہو یہ کہہ آہو پتر کرونا جو آ گیا پھر ایس او پیس کا خیال کرنا چاہیے اچھے نہیں کران گئے تو سادگی سے ساری رسومات کیسے ہوئی پھر کچھ بھی نہیں ہویا او سے طرح دودھ گلاس چی رہ گیا دودھ پیائی دیرہ سم بھی نہ ہوئی دولے نے نا سیرا بنییا انجے ہی آوریا میرے کھولو لنگیا میں سمجھیا کو بہرہ لنگیا میں باز مار کے مہکا کاؤ تو ایک بیدالہ پیکٹے پھارے آجا ماں جی میں لارا ماں میں کہا ہو آجا سیرا کی تھی آجا جی کرونا ہے مار کی تے بان جائے میں کہا اتریا کسے پجام ہی چو نالا کاٹ کے ہی مدھے تے بان جائے پہ نشانی کے انجی کے آل آرائے گی اب کوئی تے نشانی ہوئے نا پڑیاں نے وچاریاں نے دپٹا بان کے لارے دارا روکنا چی آجا 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 اوزار دوزار پونڈ بھی کوئی نا جتا روزار پل دعم آجا آجا ع他是 سپر کی تھی آجا لائکھ راتے ہو آج میں ہم لگی نا کوشش سانٹائیزر ہے سالی سال انجھ دے کا پکیاں ہیں کھانا لگا کوچھ بھی نا وہ ہیں چیکن پیستے دو 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 روٹی تے پیستے پا tecnología ے سالی جانجی نہ پڑا جا لیکن اسی ریا کہ شاہی خاندان دی شادی ہو رہی لیکن اسی ملے دے کون سلو دار ایکشن ہونڈے ہیں پرتانوی شاہی خاندان کی شادی بوتر تو گالبہ اسی چکن نہیں دے ساری دنیا میں یہ ہوا ہے بڑی بڑی لوگوں کی جو شادیاں تقریبات ہیں کوئی شکرن نہیں پڑ گئی ہیں میری بات سنے یو میجیسٹری میں نے تو اس طرح کہا ہے نا اگر یہ آپ کا گارڈ یہاں بیٹھا ہوتا تو اس نے کہنا تھا اوئی ہوئے اس تو سونی نہیں سکتے پتر نے یہ سارے بچارے کوپریٹ کر دے رہے بارہ سو پاؤنڈ چشاہ جی ہو گئی صرف بارہ سو پاؤنڈ آہو فیلپو میں نوان جائے ہل جبو ہاں صرف بارہ سو خرچہ آریا آج کل میں کو نگر آلما میں ہاتھ ہلا پکھا پھر کے ماریا لاکچہ میں چاہ موٹے جی ہو گئی یہ بارہ سو پاؤنڈ چھ تیرہ تے پہنٹی سو پاؤنڈ دا بیڈ لگنے پھئی نیوالکہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں فیلپ شاہب فیلپ شاہب تینٹ کہنے جو میں کہی دانا اسمان بات شاہب موتر فیلپ دے نال بھی مجیسٹی لائی دے شاہی خاندان دے ہر نال دے نال مجیسٹی لانا چاہی دے جو میں ہاتھ ہاں دی چھ تھوڑی جی میتھی شوٹی لہتے کچھ بہت نہیں بانی آنے میں سے باہت ہے میں گیور مجیسٹی عزت تو سارے آپ کی کرتے ہیں میر بانی پتر تو بانی آپ دیکھیں نا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو بہت کام لوگوں کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت کا احترام کرتا ہوں وہ ملکہ الیزبت ہے آنی آتے ویسے بڑی گالے انہیں کہ آئے ورنہ یہ ہو جہاں بن جانا امر آتے ابھی دے کیس کار دیں جائے آہ ہو یہ ہو جہاں منڈے بڑے تھے جنڈے نے وہ نیاک تھے ہمیں ملکہ جی جت کارنا تو دی میر بان نہیں پائی اچھا آپ دونوں کوئی پریشان نہیں ہے فکر مند نہیں ہے کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ملکہ آپ نے آئیسولیشن کے خاتمے کے بعد محل کے دھائیسوں کے قریب ملازمین جو ہے وہ فارق کر دیں گے تو آپ کی نوکری تو خطرے میں نہیں ہے باہو جی میں نے نہیں امہا کر سکتی کیوں امہا جیدے سوسرنو میرے ابو نے چمبل دی دعائی بنا گیتی سی پورا لندن پھر رہا ہے نا یورپ پھر رہا کے تو رام ہی نہیں سی ہوتا میرے ابو نے پھر دعائی بنایا پھر رام آیا اچھا آپ کی ابو بھی محل میں رہتے ہیں نہیں جی وہ تو فوت ہو گئے ہیں ان کا کریڈٹ میں کھا رہا ہوں وہ فوت چمبل سے ہوئے ہیں اور آپ کوئی ٹینشن نہیں باہو جی گھبر آئیں وہ جو پپل پارٹی اور نون لی کی شفارش پہ برتی ہوئے ہیں میں اپنی کارکردگی پہ برتی ہوئے ہیں کارکردگی تمہاری کیا ہے اے نو پتر میں نے لاکردہ کوڑی آجے یہ جو سندر خانی ہے یہ جو پہلے صرف چمن میں پیدا ہوتا تھا اب اس کا جو میجر پورشن ہے وہ چولستان میں شفٹ ہو گیا اے ہوا ہمارے ہر جیسے کئی ریڈی ویلوں کی آوازیں جو ہیں بلکل اب خط پو گئیں گے اسی طرح کئی پرندوں کی آوازیں خط پو گئیں گے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک آواز سنے کئی برس بیٹھ گئے ایک آواز آیا کرتی تھی ریڈی ویلے لگایا کرتی تھی لچھے چمن دے جے یاد انگوروں کو آنے انگورا لچھے چمن دے جے وہ اب لچھے چمن دے وہ کہاں چلے گیا آیا 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 اندازہ آیا آپ کو پوری صاحب کہاں چلے گیا لچھے چمن کے بتا نہیں کہا آپ کو ملے کہیں تو مجھے بھی بتائیے گا تو گونی صاحب سے کیوں پوچھ رہے وہ منڈی کے آڑ تھی ہیں یاد لبرٹی میں ریڈی لگاتے ہیں انگوروں کی وہ آرٹسٹ آدمی ہے اس کو کیا پتے کہاں چلے گئے انگوروں کے گوچھے اسیسی میر بانی میری فیور کرنے کی یاد تم میرے فیوریٹ آرٹسٹ ہو بھائی جان آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ نے انگوری رنگ کا کوٹ پہنا ہوا اچھا اچھا ٹھیک ہے یاد فالسے رنگ کی اس نے ٹوپی بھی پہنی ہو یاد فالسے تو نہیں پوچھتے تو مجھ سے یاد میں غوری سے فالسے کا پوچھتا تم نے کہنا ہے تو شرارت کر رہے ہو فالسا انگور تو ہو گیا تو امبی کی بات کر لو کس کو کہتے تھے لچھے چمن کے آپ کو پتا ہے لچھے چمن کے سندرخانی 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 وہ اگور ہوتا تھا جو چمن سے آسا اور پھر پاکستان میں بہت پاپولر ہے میں کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہ رہا یہ ایک ایسا ٹوپک ہے یا ایسا پھل ہے جس میں پاکستان نے ترقی کی ہے تو اس لیے یہ یعنی امید افسا ایک موضوع ہے شکر وہ اس لیے اب لچھے چمن کی آوازیں نہیں آتی ہیں کہ وہی جو سندرخانی صرف چمن سے آتا تھا اب وہ اور جگہوں سے بھی آنا شروع ہوگی اچھا آپ نے نہیں کھائے وہ سندرخانی نہیں ہستی تو ایسے جیسے کھائے ہیں جیسے بہت زیادہ کھائے ہوئے اور مفت کے کھائے ہوئے اس کا دانہ جو وہ لمبا ہوتا ہے ہاں لمبا ہوتا ہے اور بہت میٹھا بھی ہوتا ہے سندرخانی انگور اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو انگور پایا جاتا ہے وہ سندرخانی نہیں ہوتا پوری دنیا میں بھی جو انگور زیادہ پایا جاتا ہے وہ سندرخانی نہیں ہوتا اور بہت میٹھا بھی نہیں ہوتا وہ سلطانہ انگور ہے سلطانہ انگور ہے سلطانہ ڈاکو تے سنیے سلطانہ انگور پہلی ہے سلطانہ انگور اس کو کہتے ہیں وہ اسی رنگت میں ہوتا ہے سبز اور پیلی رنگت میں ہوتا ہے سفید یا کہلیں اس کی مختلف سٹیجز ہیں لیکن وہ بلکل گول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سندر خانی کی نسبت میٹھا نہیں ہوتا لیکن سب سے زیادہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی زیادہ وہی کاشت ہوتا کیونکہ کیوں ہوتا ہے گول والا بنتے کی جاتا ہے سائز بھی بنتے جتنا ہی ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ کھایا جاتا ہے زیادہ اس لیے کاشت زیادہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ کاشت ہوتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور دنیا میں اس کا کاروبار بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی کشمش بنتی ہے اور دنیا میں خاص طور پر ایران، ٹرکی، پاکستان سے جو انگور جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی زیادہ تر کشمشی بنتی ہے اور کشمش کا بیتاشا استعمال ہمارے ہاں بھی جو سلطان ہے اس کی کشمش ہے اب بھی ہم نے یہ کیا ہے جیسے میں کہنا ہوں کہ امید افضا یہ پہلو ہے کہ چند سال پہلے تک پاکستان میں پچپن ہزار ٹن انگور پیدا ہوتا تھا جو اب بڑھ کے بیاسی ہزار ٹن ہو گیا اور اس کا فرق جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم بہت بڑے ایکسپورٹر تو نہیں بن گئے ابھی کیونکہ فرق بہت زیادہ بھی نہیں پڑا لیکن دیگر معاملات کی نسبت کم از کم ہم نے ریورس گیرنے لگایا بہتری کی طرف گئے ہیں تو اس کا فرق یہ پڑا ہے کہ یہی انگور جو آپ کو چند سال پہلے تک تین سو ساڑھے تین سو روپے کلو تک ملا کرتا تھا یہ اب دو چار سالوں سے پانچ سالوں سے آپ کو ڈیڑھ سو روپے کے لگ بگ مل جاتا ہے اور بھی کچھ پھل ہے جن میں ہم نے ترکی انگور بھی ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ کیوں نہیں تئیس ارب ڈالر کا انگور ایکسپورٹ ہوتا دنیا بھر میں تئیس ارب ڈالر اور ہمارا شیئر جو ہے اس میں وہ صرف سونہ لاکھ ڈالر ہے اونٹ کے موہ میں زیرہ ویسے میرا خیال ہے یہ جب بول انگور ہے نا یہ ہوتا بھی زیادہ ہے گروں میں بھی جن کے اکثر بیلے لگی ہوں ہیں انگوروں کی وہ یہ گول مور کی لگی سلطانہ یا وہ چھوٹا اگر وہ تو بدانہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں زیادہ تر میرا خیال ہے یہ اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ خود رو بھی ہو جاتا ہے نہیں ہمیں چھوٹا سا پودا لگا جو لے تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کتنا سارا پھیڑ گیا پھروں میں کتنا پوٹینشل موجود ہے پاکستان میں تو ہے ہی ہے اب یہی میں جو بات ارض کر رہا ہوں کہ یہ جو سندر خانی ہے یہ تو پہلے صرف چمن میں پیدا ہوتا تھا اب اس کا جو میجر پورشن ہے وہ چولستان میں شفٹ ہو گیا بھاولپور رہیم یار خان ان ازلاع میں جو ہے بڑا زبردست سندر خانی پیدا ہو رہا ہے اور اب یہ شاید اٹک والی سائٹ پہ بھی اس کے تجربات کیے جارے ہیں بلکہ کئی جگہ پہ بڑی کامیاب کاشت ہو رہی ہے پہلے صرف پہاڑی علاقوں میں ہوتا تھا اب یہ میدانی علاقوں میں اور جو پھل پہلے پہاڑی علاقوں میں ہوتا تھا اب میدانی علاقوں میں تو پورے پاکستان میں آپ کو اب جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سستہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اور بھی کئی پھل ہیں عزیزی اگر تم اجازت دو تو میں انگور کو ایک دفعہ گریپس کہلوں یہ مجھ سے نہیں انگور سے ہی جائیت لے یہ گریپس ہے نہیں بلکہ گریپس کے کسی کاشتکار سے پیوچھ لو وہ نہ پرچہ درجکرہ آجے کہ اچھی بھلی ہماری کاشت مٹ رہی تھی جب سے اس نے گریپ کھا بیڑا گھر کھو گیا حسن میں یہ کالے امور کی بات کرنا ساتھ حسن میں جو سرک اور کالا انگور ہے اس کو کنگ ضرور بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان میں دس پندرہ قسم کے انگور جو ہے پائے جاتے اور ساروں کی کاشت جو ہے وہ مطلب اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اسی طرح ایک کارڈنل ہے وائٹ کارڈنل جو ہے اس کے اندر بیج نہیں ہوتا اور وہ بھی پاکستان میں دیکھو نا اگر ایران اس سے کرون ڈالر کما رہا ہے ٹرکی کما رہا ہے پاکستان کیوں نہیں کما رہا ہے سر امور میں موٹے بیج بھی ہوتے ہیں موٹے بیج بھی ہوتے ہیں اچھا آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو انگوروں کا بیج ہے اس سے تیل بنتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں انگوروں کے بیجوں سے جو حاصل شدہ تیل ہے اس کا موازنہ جو ہے وہ زیتون کے تیل سے کیا جائے اتنا زبردست تیل بنتا ہے ان کے بیجوں سے اچھا سر اگر دنیا میں یہ دیکھو انگور کے بیج کی بات تم نے کیا تو جلفی نے رسک لیا انگور کے بیج کی بات کی ہے تو انگور کے چھوٹا بیج بولا سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر دنیا میں کہ میں زمین سے باہر کاب آؤ ہوں گا سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں اگر 23 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو ہم اس میں قدم کیوں نہیں بڑھا رہے ایک قدم تو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں فیلال تو یہی ہے میں نے بتایا نا کہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ کہاں تین ساڑھے تین سو روپے کلو ہوا کرتا تھا ہاں بے کام آدمی کی دسترس میں آہستہ آہستہ وہ سیانے کہتا ہے نا پہلے کاردار اٹھاتے موقع ہاں اب دیکھو نا اس وقت جو ہے 32 ہزار اکڑ پہ انگور کاشت ہو رہا ہے اور پی ای آر سی کے ایک پروجیکٹ ہے جس کے دہت اگلے پانچ برسوں میں یہ جو رکبہ ہے انگور کا اس کو سوہ لاکھ تک لے کے جانا ہے کیا بات ہے سوہ لاکھ جب جائے گا تو پاکستان کی جو آج یہ سولہ لاکھ ہے یہ کم از کم جو ہے چھ سات کروڑ ڈالر تک ایکسپورٹ جائے گا تھوڑی سے ہم توجہ دیں تو صرف انگور کے اندر پاکستان کو ستر اسی کروڑ ڈالر دینے کا پوٹینشل موجود ہے ہاں جی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ہم کر بھی سکتے ہیں اور کر کیوں نہیں رہے بے شمار ایسان آج ہے جن کو ہم بڑے آرام سے ایکسپورٹ کر کے تو اس سے بہت کچھ کما سکتے ہیں دیکھو نا اگر سرکار بھی تھوڑی سے حمد کرے تو یہ اب میں نے بتایا رہا ہے کہ سندر خانی انگور جائے چولستان میں پیدا ہونا چونے تو وہاں پہ جو غیر آباد زمینی ہے چولستان میں یہ جو رہیم یار خان بہاول پور بہاول نگر وغیرہ ان ازلاح میں جو ہے آپ یہ جو غیر آباد زمینیں پڑی ہوئی ہیں یہ غریب کاشتکاروں کو طویل جو لیز ہے اس پہ دے دیں اور ان کو پابند کر دیں کہ آپ نے انگور اگانا ہے یہ پاکستان کہیں کا کہیں پہنچ سکتا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا سلطانہ انگور جو ہے جسے کشمش بنتی ہے ایران اور عراق میں اس کا نام ہی کشمش ہے اس انگور کو کہا ہی کشمش جاتا ہے کہ جی اتنے کلو کشمش دے دیں کشمش بنی ہوئی کشمش نہیں وہ انگور کو کہہ لے اسی طرح ترکی میں اس کو ازمیر کہا جاتا ہے میں نے کہا ترکی میں اس کو ارتول انگور نہیں نہیں ازمیر اس لیے کہا جاتا ہے ترکی میں کیونکہ یہ ازمیر کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے انہوں نے بھی کنفائنڈ کر کے وہاں پہ ایفرٹس اتنی ساری لگائی ہوئی ہیں کہ ازمیر میں اس کی کاشت کو زیادہ بڑھایا جائے تو اگر ہمارا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے چولستان میں اگانے کا تو ہمیں چولستان کو فوکس کرنا چاہیے اور زیادہ پیدا بار لینی چاہیے جی ہاں باہر کے ممالک میں میلوں لمبے کھیت ایسے ہیں میلوں لمبی جگہ ایسی ہے جہاں بھی یہ اس طرح کی چیزیں لگائیں انگور تو ایسی چیزیں جو ہم گھروں میں بھی بہت آسانی اگا سکتے ہیں خوبصورتی کی خوبصورتی اور پھل کا پھل اور اب مزے کی بات بتاؤ اس انگور کے جو بیل ہوتی ہے انگور کی اس کے پتوں سے سبزی بڑی زبردست بنتی ہے یہ مشرق ہے مدل ایس میں اس سے جو سبزی بنتی ہے جو اس کو ڈالما کہتے ہیں جو سالن بندہ اس کو ڈالما کہتے ہیں وہ بڑا زبردست سالن ہوتا ہے جیسے ساری ہم ساگ وغیرہ بناتے ہیں اسی طرح یہ ڈالما ہوتا ہے میں نے کھایا کبھی نہیں ہے پتہ نہیں ساگ سے کمپیرزن کرنا ہے نہیں تو اس پتوں کے سالن کا انگور کے پتوں کا جو سالن بنتا ہے اس میں پھر بوٹی کے طور پر انگور ڈالتے ہیں بوٹی کے بغیر تمہارا گجرمالے کا انداز ہے تو میٹر کی سندھ ملے دے ہی کہ انہال گوشت دیو سندرخانی گوشت اس ان یہاں ملے دے ایک جوٹا زبت پا ہمارے ساتھ لیے گا انہوں نے کبھی نہیں کہا بیچ میں سے یہ دو چیزیں بار میرا ڈریور ہے اس کو بھی دے بے شک زائیہ چلی جائیں ان کی چیزیں انہوں نے خود کتنا کو کھا لینا ہو پورا شامی یہ کھا لیں تو پھر یہ گاڑی میں سو جاتے ناظرین آج ہماری محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک درینہ دوست منظور گرچانی صاحب گرچانی صاحب کو اپنے ڈرائیور سے بہت سے شکوے شکایتیں ہیں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وہ اپنے ڈرائیور کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں آئیے ان کا موقف سنتے ہیں السلام علیکم جنید بھائی میں نے تو اس ڈرائیور کو رکھا ہوئے اپنے بچوں کی سہولت کے لیے ورنہ یہ تو مجھ کو ایک آنکھ نہیں باتا جی ہو بھو فکرہ یہ باجی کو کہتے ہیں جب ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی کہ میں نے تو تمہیں رکھا ہوئے اپنے بچوں کی سہولت کے لیے ورنہ تم مجھے ایک آنکھ نہیں باتا مانے یہ گریلیو ڈرائیوروں کی اس طب سے بڑی کامل اطراز حرکت یہی ہوتی ہے کہ گھر میں لڑائی کروا دیتے ہیں جنید صاحب ہم لڑائیاں نہیں کراتے ہیں جب گھر کی ساری سیاست گاڑی کے اندر ہی ڈیسک آس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ڈرائیور جو ہے وہ کوئی گونگا بہرہ تو نہیں نہ ہوتا اصل میں یہ مالکان سمجھ یہی رہے ہوتے ہیں کہ ڈرائیور کے کان نہیں ہے مگر ساری باتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں تمہارا فرض بنتا ہے کہ گھر کے فرد کی طرح اس کان سے سنو اس سے نکال دو وہ کہ تمہارا ہی اس کان سے داخل ہونے میں اور اس کان سے نکلنے میں کافی فاصلہ ہے لیکن کوشش تو کرو کہ ایک بات سن کے نکال دو یہی کرتا ہوں جی میں ان کی بات سنتا ہوں تو باجی کے سامنے نکال دیتا ہوں باجی کی بات سنتا ہوں باجی کے سامنے نکال دیتا ہوں بھائی تم صرف ڈیوٹی کرو چلے ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی تو پھر مجھ سے صرف ڈیوٹی لیں نا مجھے رکھا ہوا ہے ایک تنخواہ پہ گاڑییں ان کی پانچ ہیں سویرے فجر ویلے اٹھ کے جنیل صاحب میں شروع ہوتا ہوں یقین کریں کہ بچوں کے سکول جانے تک پانچے گاڑیاں نہیں دلتی بچوں کو سکول چھوڑ کے آتا ہوں آگے آگے پھر دونے لگتا ہوں تو صاحب تیار ہو کے باہر آ جاتے ہیں ان کو پٹھا کے فیکٹری چھوڑ کے آتا ہوں واپس آگے پھر پائپ لگاتا ہوں تو ساتھ ہی باجی کے جم جانے کا ٹیم ہو جاتا ہے سارا دن بس تو آڑی لگی ہوتی ہے جنیل صاحب یا گاڑیاں دونے کی یا ان کو لے جانے کی انہوں نے مجھے ساتھ تین ٹیم کے کھانے کا بھی کھا ہوا ہے ایک ٹیم کا کھانا بہت مشکل کھا سکتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا ان کو چاہیے جو دو ٹیم کا میں نہیں کھا پاتا اس کی بھی مجھے پیمنٹ کیا کریں جو آپ کی اس کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے وہ تو آپ کو پوری کرنے چاہیے جنیل صاحب کون سی کمیٹمنٹ ہم تو اس کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں ہم نے کبھی کھانے پینے سے اس کا ہاتھ کھینچ ہے کھانے پینے تک پہنچنے دیں گے تو کھینچیں گے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جنیل صاحب کے ایک کام کر کے آتے ہیں ابھی گاڑی گیٹ کے اندر نہیں گوشتی تو اگلا کام تیار ہوتا ہے اور پھر اگر کہیں چلے جائیں آفیس میں چلے جائیں ساتھ یہ اندر گھوس جاتے ہیں کبھی انہوں نے نکا کے آو یار کھانا کھالو کچھ کھا کے چلے جائیں کئی مہمان جائیں وہ بے شک اندر چھتیس چیزیں ان کے سامنے رکھے انہوں نے کبھی نکا بیچ میں سے یہ دو چیزیں بار میرا ڈرائیور ہے اس کو بھی دے بے شک ضائع چلی جائیں ان کی چیزیں انہوں نے خود کتنا کو کھا لینا ہو پورا شامی یہ کھا لیں تو پھر یہ گاڑی میں سو جاتے ہیں یہ تو اس کا جائز شکاہ ہے یار ہے تو تیرا ویسے ہمیں فضولی مطالبہ ہے کیوں جی؟ یار تینوں کس طرح جا کے ہوں تین بار روٹی انہوں نے پتہ نہیں کنے دن دنے جو اس طرح کا گا رہا مجھے لے کر ہی نہ جائیں اور نہ خود جائیں اور جنیت صاحب اب ذرا اس کی بائیمانیوں کی لیسٹ سن لیں گاڑی کے پیٹرول سے لے کے مرمت تک ہر چیز میں کھانچا یہ کمپلینٹ بھی عام ہے جنیت صاحب ہر رسید لا کے ان کو دیتا ہوں یار یہ بات نہ کرو رسید تو آرام سے بن جاتی ہے اپنی مرضی کی پیٹرول پم والے بھی بنا دیتے ہیں بھرک شاپ والے بھی بنا دیتے ہیں نہیں تو پھر وہ بائیمان ہے نا میں بائیمان تا نہیں گجرانی صاحب تسی بھی تھی ڈرائیور کو اپنے صاحب دا رکھونا ایڈا ہیردے پہ انہیں کامہ نہیں سی رکھیا جنیتا ڈرائیور آہ لے تھا غوری صاحب جب یہ ہمارے پاس آیا ہے یہ میری طرح کا سلیم سمارٹ اور صورت تھا یہ کھا کھا کے اتنا تکڑا ہو گیا ہے آپ بھی اتنے صورت ہیں نہیں جتنا آپ نے ایکشن بنائے ہوئے اس بات کبھی یہ مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ مجھے کوئی جگت کرتے ہیں تو تم اس کو جواب کیوں نہیں دے تو دو دے دو جواب کیا فرق پڑتا ہے جنیتا صاحب اب میں کہاں کہاں لڑتا پھر ہوں یقین کریں کہ انہوں نے تو جگتوں سے بچنے کے لیے گاڑی کے شیشوں کو کالا پیپر لگوایا ہے اس کے باوجود جب میں خیلہ کھڑا ہوتا ہوں تو ملے کے لڑکے مجھے آ کے کہتے ہیں لومڑی لیکنی کیا لیا ان کو اگر کوئی جگت لگاتا ہے تو تمہارے مالک ہے تمہارا فرض بنتا ہے کہ جواب دو اب دیکھو کتنے غلط بات کی جنیل صاحب آئے دن چلان کبھی اوور سپیڈ کبھی اشارہ توڑ دیا اور تو اور سیٹ بلٹ گاندے بغیر ڈرائیونگ کرتے بسے گجرانی صاحب جتنے آپ سیریس ہیں آپ فلم میں لڑکی کے باپ کا بہت اچھا رول کر سکتے ہیں حضین گیاں میں لے نا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ارتوگر خازی الیکٹرک باب 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 اس بجلی اہلے کو فون کرے نا تو یہ موڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے اور آکے تلوار سے نٹ بوٹ پھلتا ہے حضین جی یہ ویڈیو اور پکچرز کے سیگمنٹ میں پہلے آپ ایک جیم کا منظر دیکھیں آپ نے مختلف ویڈیوز میں مختلف کلپس میں مختلف ہیر سٹائلز دیکھے ہو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ایسا ہیر سٹائل نہیں دیکھا ہو بکر اید کی آمد آمد ہے ہر طرف بکروں کا راج ہے کیوں تلوار جی اچھا تو وہ میں نے آج ایک سیلیکٹ کی ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں مہنگی بھیڑ فروخت ہوئی ہے دوہزار نو میں گینیس بک بتا رہی ہے چھے کروڑ اکیس لاکھ روپے میں یہ فروخت ہوئی ہے چھے کروڑ یہ چوبیس کیرٹ کی بھیڑ ہے یہ کیا نگمے سنا تھی سر کیا اس کی اون میں چاندی کے بال آتے ہیں کچھ پتا دلگے نا کچھ دستو تو سا ہی پائی جی میں کیا بتاؤں میں اس بیڑ کا بپاری ہوں یار مندیا تو تم نہیں یا نا جے کروڑ پچیس پر آگے میں بتا رہا ہوں کہ اتنے میں بکی ہے سر خوبی کیا ہے خوبی کیا ہے یہاں دیکھو خوبصورتی ہے اس کے خوبی یہی میں مانتا ہوں سر یہ خوبصورتی اتنی خوبصورت آدمی دیکھ سکتا ہے ہاں بس خوبصورت آدمی بھی اس کی کیمت لگا تھا یہ چھے کروڑ میں بکی تھی یہ سات کروڑ لگائے گا اس کے خورد جو ہیں وہ ڈائمنڈ کے ہیں کیا ہے اچھا مختلف جو جانوروں کے خوبصورت جو بڑی دل لبانے والی عرکتیں دیکھتے ہیں لیکن آپ نے کبھی کسی چریند پرند کو پریڈ کرتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا ہوگا ہمارے ہاں عام طور پر جو چیز بھی مقبولیت حاصل کرتی ہے اس کے نام پر پھر برینڈنگ شروع ہو جاتا ہے دکانے چھالیا فلاں فلاں یہ دیکھیں تانسہ ترین دکان کے نام دیکھیں ارتوگر خازی الیکٹرکس بجلی اہلے کو فون کرے تو یہ موڑے پر بیٹھ کے آتا ہے اور آ کے تلوار سے نٹ بوٹ پھینے ہاں جی ہاں جی کہتا پائی جی منو جی رہ گاؤن پا لیں دی اور منو کرنٹ رنو لگے انہوں کرنٹ مجھل تکنے دا ہے دشمن کا وار بڑا کاری تھا اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دکان بند پڑی دکان اس لیے بان رہا کہ الیکٹریشن جنگ پر گیا ہوئے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی حکمت کی بات یہ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کے نہیں آتی ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ